دو شخص تھے ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس تین روٹیاں تھیں دونوں کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک تیسرا آدمی بھی آ گیا اس نے سلام کیا انہوں نے اس کو بھی بیٹھنے کا کہا چنانچہ وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا جب آٹھ روٹیاں کھا کر سب خارق ہو گئے تو اس آدمی نے آٹھ دیرہم اپنے حصے کی روٹیوں کی قیمت دے دی اور آگے بڑھ گیا جس شخص کی پانچ روٹیاں تھیں اس نے سیدھا حساب یہ کیا کہ اپنی پانچ روٹیوں کی قیمت پانچ درہم لے لی اور دوسرے کو اس کی تین روٹیوں قیمت تین درہم دے دی مگر وہ تین روٹیوں والا آدمی اس پر راضی نہ ہوا اور کہنے لگا رقم ہمارے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگی یعنی چار درہم تمہیں ملنے چاہیے اور مجھے بھی چار درہم ہی ملنے چاہیے یہ معاملہ عدالت مرتضی میں پیش ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اپنا قضیہ پیش کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شخص کو نصیت فرمائی کہ تمہارا رفیق جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو قبول کر لو اس میں تمہارا زیادہ نفع ہے لیکن اس نے کہا حق کے ساتھ جو فیصلہ ہو مجھے منصور ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حق تو یہ ہے کہ تم کو صرف ایک درہم اور تمہارے رفیق کو ساتھ درہم ملنے چاہیے اس عجیب فیصلے سے وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا مجھے ذرا وضاہ سے سمجھائیے تاکہ میں اس فیصلہ کو قبول کر حضرت علی کرم اللہ واجہوں نے فرمایا تم تین آدمی تھے تمہاری تین روٹیاں تھیں اور تمہارے ساتھی کی پانچ روٹیاں تھیں تم دونوں نے برابر کھائیں اور ایک تیسرے کو بھی برابر حصہ دیا تمہاری تین روٹیوں کے حصے تین جگہ کیے جائیں تو نو ٹکڑے ہوتے ہیں تم اپنے نو ٹکڑوں اور اس کے پندرہ ٹکڑوں کو جمع کرو تو یہ ٹوٹل چوبیس ٹکڑے ہوتے ہیں تینوں میں سے ہر ایک نے برابر ٹکڑے کھائے تو فیقس آٹھ ٹکڑے ہوتے ہیں تم نے اپنے نو میں سے آٹھ ٹکڑے خود کھائے اور ایک تیسرے مسافر کو دے دیا اور تمہارے رفیق نے اپنے پندرہ ٹکڑوں میں سے آٹھ خود کھائے اور ساتھ تیسرے کو دے دیئے اس لئے آٹھ دیرہم میں سے ایک دیرہم کے تم مستحق ہو اور ساتھ کا تمہارا رفیق مستحق ہے یہ تفصیل سن کر وہ آدمی مسکرائیا اور کہنے لگا اب میں سمجھ گیا اس کے بعد دونوں ساتھی خوش ہو کر چلے